روزے کی حالت میں بی بی سے ہمکستری کرنا چاہید سی بات ہے روزہ بولتے ہی ہیں کھانے سے پینے سے اور صحبت سے روکے رہنے کو اگر دن میں روزے کی حالت میں جان پوچھ کر کوئی آدمی کھا لیاں پی لیاں یا صحبت کر لیاں روزہ بھی دھو جائے گا غذابی لازم آئے گی کفارہ بھی دینا پڑے گا اب کس طریق اور صحبت نہیں کیے صرف بہت سو کنار کیے ہیں پیار کر کرتے ہیں تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے خاص طور سے جوان جوڑے کے لیے جس کی دادلہ نئی نئی شادی ہوگی ہے ایسے بہتوں کے لیے زیادہ پڑھنا ہے جو ادھیر اوپر کے رہے یا گھڑا کے پہنچ چکے ہیں ان کے لیے بھی اجازت ہے وہ اپنی بھی کا پوزہ جائے سکتے ہیں جوانوں کی اس کی اجازت دیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی نو جوان صحابی آئے روزے کی حاجت میں بھی بھی سے بہت سو کنار کی اجازت پانکے اللہ کے نبی نے منا کر دیا نئی اجازت نہیں دوسرے اوپر رسینا صحابی آئے انہوں نے اجازت پانکے اللہ کے نبی نے ہم کی اجازت دیں بجے کیا ہے بڑھے لئے جو بھوسی وہ جوان تھے باعت میں جو بھوسی وہ بھوڑے تھے بھوڑے ہاتھ بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہوگی ان کی باڑی ان پر ساکھتے ہیں جوان اپنے کیوں کنٹرول نہیں کر سکتا ہے اور لاکھوالا روزہ روپنے کا عدیشہ رہتا ہے اور ایسی خبریں ہر پرمزان کی کسی نہ کسی کا پھول آدھا کہ ایسا ہوں میں آگی بھی روزے کی نالت میں اس طرح ہو گیا ہے تو دھول ہاں دھول ہاں خاص طور سے کنٹرول کریں اپنے آپ کو ہمارے سماعت میں ویسے بھی رمضان میں شادی کرنے کا رواج نہیں ہے کیوں رواج نہیں ہے بجے ایک کوئی شادی کے بعد تو زیادہ وہ اس کام بنا ہے اب روزہ آرہے دن میں تو کانسے موکا اور وہ کام کوئی بنا نہیں ہے بھوڑی صحبت کوئی بری چیز نہیں ہے صحبت کی بادت ہے اللہ کی نبیہ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی بیٹی سے صحبت کرو گے تو تمہیں خریب کو صدقہ دینے کا صحبت ملے گا صحابت آجم سے پوچھیں اس پر بھی صحبت ملتا گیا آپ کی تو اپنی خائش بری کرنا اس پر بھی صحبت ملے گا اللہ کی نبیہ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ خانش کریں ناجائز جگہ بری ہوتی ہے تو ہاں پر گناہ ہوتا نہیں ہوتا گناہ ہوتا تو جب جائز جگہ بری کر رہا ہے اس پر اللہ سواب دیں اس پر اللہ سواب دیں لیکن سواب کتا دیکھئے یہ نہیں معلوم ہے صدقے کا سواب ہو لیں باز لوگ ایک لطیبہ اس پر بنا دیئے کیا لطیبہ بنا دیئے کہ بیٹی سے ہم پشتری کرنے پر ایک اسلام کی دشمن کو ختل کرنے کا سباب ملے گا تو کتے دشمنوں کو مارے گا اگر ایک بڑان صاحب شروع ہو گئے اگرز دشمنوں کو مار نہ بہتے بلانے کھڑے گئے چلتی کے بعد پر بزر پڑے گئے آپ بیٹی بھولے چلو دشمنوں کو مارے گئے تو آپ بڑان صاحب بھولے گئے پورے دشمنوں کو پشت باتا ہے کہ آپ دشمنوں کو مارے گئے یہ سب لطیبہ باتیں ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے سواب میں کا جائز عائش کو لی کرنے کا بات لوگوں کو پھولے دہتے ہیں کہ رمزان کے معنی میں اپنی بیوی سے ہم دشتری کرنا کی جائز نہیں ہے یہ کلک بات رات کے وقت میں اللہ نے کھانا کی جائز رکھا ہے رات کے وقت بیوی سے صحبت بھی جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صحابہ میں سے کئی صحابہ رفضان کے معنی میں رات کے وقت میں اپنی بیویوں سے صحبت کیا کرتے تھے تو رات بھی یہ جائز ہے دن میں روزے کی حالت میں اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے اگر کوئی نیا جوڑا ہے وہ پڑھلے تو یہ تو دسٹنس بائرس کی وجہ سے مینٹل کرنا اور جوانی کی وجہ سے دسٹنس مینٹل کرنا نیا جوڑا ہے تو دور ہے اپنی دلہ سے دسٹنس مینٹل کرنا روزہ خطرے میں پڑھ جائے وائرس آئے گا نہیں آئے گا وہ تو بات کی بات لیکن دسٹنس مینٹل نہیں کرے تو بچہ آجائے گا اس واسطے اس کا اعتماد ہے روزہ توڑ دیئے رضامتی سے اس طرح کی صحبت کی بات ہو گئی روزہ توڑنے کا قناہ دونوں کو بہتا دونوں پر روزے کی قضاء پھر دونوں پر روزے کا دفعہ دونوں پر یعنی شوہر بھی سانٹ روزے رہنا بیدی بھی سانٹ روزے رہنا نہیں رکھ سکتے ہیں شوہر کی طرف سے بھی ساٹھ آدمیوں کو دو ڈل کا کھانا بیدی کی طرف سے بھی ساٹھ آدمیوں کو دو ڈل کا کھانا یعنی اے سو بیس آدمیوں کو دو ڈل کا کھانا کھلانا پڑے گا اے سو بیس آدمی کو دو ڈل کا کھانا کھلانے کے کمس کم آٹھ سے دس سزا روکے لگے گے تو ایک بار اگر کسی لڑک ملتن کر لیے آٹھ سے دس سزا روڑے کا جرمانہ بڑھا اس واس کے روزے کی حالت میں جو نیا جوڑا ہے وہ احتیار بڑھے